خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھائیں اور اب آپ کو بتائیں کہ کراچی کے مختلف علاقوں میں بجلی کی اعلانیہ اور غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ جاری بارہ گھنٹے سے زائد بجلی بندش نے شہریوں کو نفسیاتی بنا دیا بارش نے بھی کئی الیکٹرک کا کام آسان کر دیا پہلی بون پڑھتے ہی بجلی غائب ہوئے کراچی میں طویل بجلی بندش شہریوں کے لیے وبال جان بن گئی پاکستان کے معاشی حب کراچی والوں پر بجلی محکمے کو ترز نہ آیا شہر کے مختلف علاقوں میں بارہ گھنٹے سے زائد اعلانیہ اور غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ جاری ہے شہر میں بارش شروع ہوئی تو مزید فیڈرز ٹرپ کر گئے اوور دلنگ کی وجہ سے لوگ بلنی بھرتے ہیں پھر بلنی بھرتے ہیں یہ لوڈ شیڈنگ کا پر عذاب نازل کیا ہوا ہے کہ الیکٹر کے لیے بولے آئیں گے نا دن میں لائٹ ہے نا رات میں لائٹ ہے نا دن میں سو سکتا ہے بندہ نا رات میں سو سکتا ہے ایک گھنٹہ لائٹ دیتے ہیں اور دھائی گھنٹے تین گھنٹے کے لیے لائٹ بند کر دیتے ہیں پوری رات یہی صورتحال ہوتی ہے اور لوگ باہر روڑوں کے اوپر پڑے ہوئے ہیں بچوں کا تھوڑ بہت حساس کریں بل پے ہوئے ہیں سب کے ہم دکھا سکتے ہیں لیاری، کماری، ماریپور، بلدیا ٹاؤن اور اورنگی ٹاؤن میں دس گھنٹے سے زائد کی بجلی بندش نے شہریوں کا جینا محال کر دیا لوڈ شیڈنگ سے مستثنہ علاقوں میں بھی گھنٹوں لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے